یہ گاڑیاں آپ کو سنگل چارج میں 350 پلس کلومیٹر کا آپ کو یہ رینج دیتی ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کمال کی رینج ہے اور آنے والا جو دور ہے وہ الیکٹری کارز کا ہی ہے اور اسی لیے یہ گاڑیاں بہت زیادہ پپنور ہو رہی ہیں اور پورچ ٹائکان جو ہے یہ اسلام علیکم ویلکم بیکٹو ایک آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کافی زیادہ ہمارے پرائم نیسٹر ہیں نے ایک بہت ہی مشہور کمپنی ہے لیکن جب پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم بھی اپنے ایک 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 گاڑی لائیں گے 2015 میں نے ایک مشن ای کانسپ پر نام سے ایک گاڑی لانچ کی ڈسپلے میں کھڑی کی تھی اور 2019 میں نے اس کو ٹائکان کا نام دیدی اب میں آپ کو بتا دوں ٹائکان ورڈ جو ہے یہ ایک ینگ ہوس سے لیا گیا ہے بہت ہی زیادہ پاور فول اور پرسومنس جو ہے اس گاڑی سے آتی ہے اور یہ میں آپ کو آگے جا کے ویڈیو میں بھی بتاؤں گا اور جب میں نے یہ سنا تھا کہ گاڑی پاکستان میں اور سپیشلی فیصلہ باد میں آئی ہے تو میں آپ کو خود ہی زیادہ ایک سائٹ رہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں میں نرز نہیں کنٹرول کرنا تھا کیونکہ یہ پاکستان میں صرف دو گاڑی ہیں اور ایک فیصلہ باد میں ہے اور مجھے آج ایک ایک اپورچنیٹی ملی ہے کہ اس گاڑی کو پہلے میں ویڈیو بنا سکوں تو میں سپیشلی تھینکیو کرنا چاہوں گا سانشائن ٹریٹر پاکستان کا جنہوں نے موڑکا دیا یہاں پہ آکے گاڑی کے اوپری ویڈیو بنا لے گا سب سے پہلے میں اس کے آپ کو پرفارمنس پر بتاؤں تو اس گاڑی میں انجین نہیں آتا یہ فولی انجین نہیں آتا ہے فولی انجین نہیں آتا ہے فرانٹ میں بھی آپ کو اس میں سپیس مل جاتی ہے اور یہ گاڑی جو ہے یہ چار سو بیاسی فورس پا پر پرویوز کرتی ہے اور چھ سو چالیس نیوٹر میٹر کا ٹاک دیتی ہے دوال الہیٹرنگ موٹر آل ویل ڈرائیو اس گاڑی میں چلتا ہے اور اس کی جو پرفارمنس نمبر ہے اس گاڑی کا سائز کے لیے آسے وہ کمال کی ہیں زیرو ٹو ہندر ٹری پوائنٹ ایٹ سیکنڈ میں یہ گاڑی جاتی ہے اور اتنی بڑی گاڑی کا ٹری پوائنٹ ایٹ سیکنڈ زیرو ٹو ہندرڈ کمال کی ہے کیونکہ اتنی بڑی یہ گاڑی ہے کیمرے میں شاید نہ وہ کیپچر ہو لیکن اس گاڑی کی ویٹھ بہت زیادہ ہے اور کافی بڑی گاڑی ہے یہ پوشٹ آئیکن کے جو بیس ویریانٹ ہے نا انٹرنیشنلی اس کی پرائنز بھی ایک لاکھ پانچ ڈالر سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد اوپر آپشنز اور مزید مطب اپگریڈز جاتی ہیں سب سے پہلے میں ریویو سٹارٹ کروں اس گاڑی کا تو میں آپ کو ایک تو اس گاڑی کا مانکہ ڈیزائن کروں تو اس کی لائٹس بہت زیارہ پیاری اور فریسٹریسٹک لائٹس ہیں آپ کو ایلیڈی ڈیرینز ملتی ہیں اور ایلیڈی کی اگر لائٹ ملتی ہے اور پورشے بیجنگ ملتی ہے بہت زیارہ خوبصورت انٹیگریٹی ہے یہ لائٹ اور اس کے ساتھ آپ کو ایک کرو ملتا ہے اور یہی جو پورشے نے آپ کو ہوا چینل یہاں سے پاس کرتا ہے اور یہاں سے نکلتا ہے کیونکہ اتنی سپیڈ پہ جب یہ گاڑی جاتی ہے تو زیارہ بات ہے اس کے بریکس کو بھی کولنگ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو یہ ایک پر ایرو ڈائنمیس یہ پر برکنگ کرتی ہے سامنے آپ کو پارکنگ سینسر مل جاتے ہیں اور دوسرا پورشے کی بیجنگ ہے اور فرانٹین سے یہ گاڑی بہت ہی زیادہ فیوچرسٹک اور بہت ہی زیادہ آپ کو یہ ایک فیوچرسٹک لکتے ہیں مطلب ریئیل گاڑی فیل ہی ہوتی ہے یہ اتنا مطلب اس کا فیوچرسٹک دیزائن ہے اسی طرح اگر میں سائٹ پہ آجوں گاڑی کے تو گاڑی کے جو اللہ ویلز ہیں وہ آپ کو بیس انچ کے اس میں اللہ ویلز ملتے ہیں اور دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دو کہ اتنی پاورولی گاڑی کے لیے آپ کو بریکنگ سسٹم بھی بہت زیادہ ہائی چاہیے ہوگا تو اس گاڑی کے جو بریک کے پسٹن کیلپرز ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور مطلب ان کا سائز ہی آم گاڑیوں کے ریم کے سائز جتنا ہے اور یہاں سے بھی آپ کو ایک جینون اویجنل یہاں سے بھی ائر وینڈس ملتے ہیں ہوا آپ کو چینل کرتے ہیں اور یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں اسی طرح گاڑی کے اگر میں آپ کو سائٹ میرے دکھاؤں تو وہ بھی سلیک اس میں آپ کو کٹ ملتا ہے اسی طرح گاڑی کے جو دروازے ہیں یہ فریملیس ٹور کے ساتھ آتے ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت گلاوس بلیک سنش میں آتے ہیں اور آپ کا یہاں پہ پر پرائیویسی گلاس مل جاتے ہیں آپ کو اور سائٹ سے آپ کو گاڑی پچھلی سائٹ سے بہت زیادہ وائیڈ باڈی سیل ہوتی ہے اور پچھلی سائٹ پہ آجاؤں میں گاڑی کے تو اس کی جو لائٹس ہیں یہ پورچ کا سگنیچرل سٹائر ہیں مطلب پوری کے پوری یہ لائٹس آپ کو نظر آرہی ہیں یہ ایلیڈی اور بہت زیادہ خوبصورت لائٹ ہے یہ پوری کے پوری لائٹ اس میں آتی ہے اور یہ یہاں تک چلتی ہے اندر آپ کو پوش کی بیجن ملتی ہے اور اس کے اوپر گلاس لگا جو بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے تائیکن فورس کی آپ کو بیجن مل جاتی ہے اس کے لعب آپ کو ریئر پارکنگ سنسر مل جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ریفلیکٹر ملتے ہیں اور نیچے کر میں گاڑی کے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو ڈیفیوزر مل جاتے ہیں اور آپ کو اس میں ایڈزاوسٹ ملتے آئے گا کیونکہ اس گاڑی میں انجن ہی نہیں ہے تو یہ گاڑی جو ہے اوورال یہ گاڑی کا جو لٹ ہے وہ بہت زیادہ پیارا اس کے لعب آپ اس گاڑی کی جو ہائٹ ہے اس کو بھی اڈجرس کر سکتے ہیں اندر سے بٹن پریس کریں تو یہ نیچے بھی چلی جاتی ہے اب ہم تھوڑی 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 ابھی کیمرے میں نہ اتنی کیپچر نہیں ہوگی لیکن پاکستان کی روڈ کے ساپ سے آپ اس کی ہائٹ کو تھوڑا سا اوپر بھی کر سکتے ہیں بم سے بچنے کے لیے اس کی بیک سائیڈ پہ پوشٹ آئیکن کی یہاں پہ ریئر ونگ ہے اور یہ ایک سرٹن سپیڈ پہ جا کے آپ کو ہو جاتا ہے جو گاڑی کو ڈاؤن فورس دیتا ہے اور گاڑی کی روڈ گریپ کو بہتر کرتا ہے لیکن جب گاڑی بریک کرتی ہے تو یہ تھوڑا سا اوپر کو اور اٹھ جاتا ہے اس سے گاڑی کی بریکنگ اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے گاڑی کو رکنے میں یہ ہیلپ کرتا ہے ہم ہمارے یہاں پہ پاکستان میں گاڑیوں کے اوپر یہ چیز خوبصورتی ہی کے لیے لگی ہوتی ہے لیکن پوشٹ آئیکن میں یہ پروپر فنکشنل ہے اور یہ ورکنگ کرتا ہے بھیک سپیڈ جیسے گاڑی کی بڑھتی ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہائی ماؤنٹڈ بریک لیم پاتی ہے ایلیڈی آتی ہے اور اس گاڑی میں پینورومک روف آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لیکن ایک چیز بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کا کلر وائٹ ہے اور جو شیڈنگ ہے نا بلیک میں گلاوس بلیک میں پوش میں اس میں ٹائکان میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور یہ کنٹراس شیڈنگ وائٹ کلر کے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹھ رہی ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورتہ لگ رہی ہے یہ جی پوش ٹائکان فور ایس کی چابی ہے اور یہ بلکل اگزیکلی گاڑی کی طرح ہی لگتی ہے اور آپ کو پوشے کی بیجنگ ملتی ہے لاک انلاک یہ فرنٹ ہڈ اوپننگ ہے اور یہ بیک سائیڈ کی اوپننگ کیونکہ اس گاڑی میں انجن نہیں ہے تو آپ فرنٹ پہ بھی سما رکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ بھی اس کے سما رکھ سکتے ہیں اور جو چابی ہے اس کی شیب بھی پوش ٹائکان جیسی ہی ہے میں آپ کو بتا دوں اس کے دور ہینڈل بلکل فکس ہے ابھی میں نے اس گاڑی کو انلوگ کیا ہے تو یہ باہر آگئے ہیں اور اب اندر چل کے دیکھتے ہیں گاڑی میں کیا کیا فیچرز ہیں گاڑی میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو یہاں پہ بہت خوبصورت مٹیلک میں ٹائکان فوریس کی آپ کو بیجنگ ملتی ہے اور اس کے جو میٹ ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو پوشے کی بیجنگ مل جاتی ہے یہ ہے پوش ٹائکان فوریس کا انٹیریئر اور یہ ٹوٹلی ڈارک کلر میں ہے بٹ اس کی انٹیریئر کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اس کا فیل بہت ہی نائس ہے یہاں پہ آپ کو بہت ہی خوبصورت گلاؤس بلیک میں آپ کو یہاں پہ یہ فنشنگ ملتی ہے اور یہ اس گاڑی کا سارے کا سارا سسٹم ہے آپ اس کی لینگ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں سارے کی ساری اور یہاں پہ بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی بٹن نہیں نظر آئے گا اور یہ سارے کا سارا ایسی کے کمانڈ آپ کو یہاں سے اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے ٹیمپریچر سیٹ کرنا ہے دونوں ڈول زون اس میں آٹومیٹک ایسی آتا ہے یہاں پہ آپ کو سٹوریج کے لئے کپ ہولڈرز میں مل جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو ٹائکان کی بیجنگ ملتی ہے لیکن اس گاڑی کے جو میٹیریل کوالٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور اس طرف میں آؤں تو اس کا جو آپ کو یہ سامنے گیج نظر آرہا ہے یہ سارے کا سارا آپ کو یہ سکرین ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اس گاڑی کا جو سٹیرنگ ہے اس کی فیل بہت کمال کی ہے پورش بیجنگ ہے یہاں پہ آپ کو کمانڈ موڈ مل جاتے ہیں اور اس طرف بھی آپ کو اسی کے وینڈ مل جاتے ہیں پیلرز کے ساتھ اسی طرح گاڑی کے جو دروازے ہیں وہاں پہ آپ کو بوس کا ساؤنڈ سسٹم ملتا ہے جس کی کوالٹی بہت ہی زبردست ہے سٹورج کے لئے یہاں پہ کٹ آؤٹ مل جاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہاں پہ یہ دروازے پہ جو اس کی جو فینشنگ ہے وہ بہت ہی کمال کی ہے پورش بیجنگ جو کوالٹی ہے اپنی بہت ہی زیادہ اچھی کوالٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے میں آپ کو یہاں پہ اس کے وائزرز مل جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو وینیڈی میرر اور ایلیڈی لائٹ مل جاتی ہے اور ادھر بھی آپ کو وہی چیز ملتی ہے اور آٹو ڈیمنگ میرر ہے یہ بہت ہی کمال کا فیچر اور اتنی اچھی گھاڑی میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں گھاڑی کی پوری کے پوری چھت جو ہے یہ پینرامک روف آتا ہے اس میں یہ بہت ہی اچھا ہے اس میں پینرامک روف ہے اور یہ بہت ہی کمال کا ہے پوچ ٹائکان کے میں اندر بیٹھا ہوں اور میں آپ کو امانداری سے بتاؤں میں اس سے پہلے کسی بھی جرمن گاڑی میں نہیں بیٹھا اور مجھے یہ اپورجونٹی ملی ہے کہ میں ٹائکان کے اندر بیٹھوں اور کمال کی اس گاڑی کی سیٹس ہیں مطلب اس کی جو کوالٹی ہے اور یہ پیور سپورٹ سیٹس ہیں لیکن کمفٹ کمفٹیبل سیٹس ہیں مطلب ایک تو یہ آپ کو بکٹ سیٹس ہیں مطلب وہ بھی فیل دیں گی اور کمفٹیبل سیٹس ہیں بہت ہی کمال کی سیٹس ہیں اور یہ پاور سیٹس آتی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ ہیٹیڈ سیٹس بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ مطلب اس کی جو فیل اندر بیٹھنے کی وہ نیکس لیول کی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا جتنی کمال کی اس میں بیٹھ کے فیل آ رہی ہے پوشٹ آئیکان 4S کے میں پیچھے بیٹھا ہوں اور یہ سیٹ بلکل کافی میں نے پیچھے کی پھر بھی ڈیسینٹ سائٹ کا آپ کو نیرو مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو پلاسٹک ہے نا یہ سوفٹ میں لگی ہے مطلب اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے اور یہ ہے کہ آپ کے بوٹ وغیرہ لگیں تو یہ گاڑی کا انٹیریر جو ہے اس کو سیٹ کا جو بیک سائٹ کا انٹیریر کور ہے اس کو آپ کو یہ گندہ نہیں ہونے دیتی پچھلے دروازوں میں بھی آپ کو پرائیویسی گلاس ملتا ہے اگلوں میں ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں لیکن پچھے پروپر ٹینٹیڈ وینڈو ہے اور دروازے میں آپ کو یہاں پہ ہینڈل کے ساتھ سپیکر مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو بوس کی بیجنگ کچھ سٹوری سپیس یہاں پہ مل جاتا ہے اور اس گاڑی کے پیلر لیس دور ہے تو یہ بڑی ایک کمال کی چیز ہے یہاں پہ آپ کو میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہاں پہ بھی اس کے ڈور ہینڈل کے ساتھ بھی آپ کو لائٹ مل جاتی ہے یہ ریڈنگ لائٹ ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ نے کوئی بک وگرہ پڑھنی کیونکہ گاڑی کے انٹیریئر ڈارک شیڈ میں آتا ہے تو آپ یہ بک ریڈنگ اس میں کر سکتے ہیں ٹائکن کے اس وقت میں بیک سیٹ پہ بیٹھا ہوں ابھی تھوڑا لائٹ کا ایشو آ رہا ہے کیونکہ ہردگیر ساری لائٹس چال رہی ہیں تو وہ کیمرے کی کیپچنگ ہو توڑا ایشو آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں اس کی سیٹ اتنی کمال کی مطبع سپورٹس کار اور سیڈان کار سپورٹس کار اور سیڈان کا مکسچر ہے یہ وہ چیز ہے ویسے بھی پورچ پوری دنیا میں اپنی پرفارمس کارز کی وجہ سے جانا جاتا ہے لیکن مطبع کمال کی فیلنگ ہے اور ہیڈ روم بھی میرا ہے ایون پینرومک رووف ہے پھر بھی میرے لیے اچھا رووف ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور فیل بڑی اچھی ہے گاڑی کی مطلب ایک پرفارمس کار میں آپ کو سیڈان والے فیچر ملے ہیں لگجری سیڈان مطلب یہ گاڑی عام سیڈان ملی ہے ایک اور چیز میں بتاؤں اس گاڑی میں ایک بہت ہی کمال کا فیچر آتا ہے کہ جب آپ کی گاڑی کہیں بند کھڑی ہے مطلب میں سٹارٹ بھی نہیں کہیں پہ بھی کھڑی ہے تو اس گاڑی کے جو سینسر ہے اس گاڑی کا جو کیبن کا ٹیمپریچر اس کو وہ خود ہی آٹومیٹکلی سینس کر کے تو اس کو ٹیمپریچر کو گاڑی کو مطلب بلکل نارمل کر دیتی یہ نہیں کہ اگر دھوک میں گاڑی کھڑی ہے تو گرم ہو جائے گی گاڑی بلکل آپ کو نارمل ملے گی اور مطلب یہ بڑا کمال کا اس گاڑی میں اس گاڑی میں پورس ٹائکان میں لگزری ٹیچ دی سیفٹی اور سکیورٹی کی بات کرو تو اس گاڑی میں سٹینڈر آپ کو ریئر ویو کیمرہ فرانٹ ریئر پارکنگ سینسر مل جاتے ہیں اس کے علاوہ لین کی پر سیس ملتا ہے ڈیفٹیو کنوز کنٹرول ملتا ہے فارورڈ کلیر وارننگ اس گاڑے میں مل جاتی ہے ایمرجنسی بریکنگ مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں نائٹ ویجن کیمرہ بھی ملتا ہے سرانڈ ویو کیمرہ بھی اس گاڑی میں سٹینڈر آتا ہے یہ اس گاڑی کا اوپننگ ہے بوٹ کی اور یہ کافی ڈیپ ہے لیکن یہاں سے آپ کو اگر میں اس کو اٹھا کر دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو سارا چارجنگ کا اس میں میکنیزم ملتا ہے اور کیونکہ اس کے گاڑی میں فرانٹ اور بیک دھونوں میں بیٹریز ہیں تو بوٹ اچھا ہے لیکن بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بارہ وارٹ کی چارجنگ مل جاتی ہے یہاں پہ سٹوری سپیس آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کو بڑے خوبصورت یہاں پہ ہنجیز کے ساتھ انہوں نے سارے کا سارا کور کیا ہے اور اتنی اچھی گاڑی تو ظاہری بات ہے یہ چیز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں سے بھی آپ اس گاڑی کو بند کر سکتے اس کو پریس کریں تو یہ اس کا جو ڈگی ہے یہ بند ہو جاتی ہے فرانٹ اوپننگ کی اس کی میں آپ کو دکھا دوں پوشٹ آئیکان کی تو یہاں پہ آپ کو ایکسٹر سٹوری سپیس مل جاتا ہے لیکن اس گاڑی میں انجن نہیں ہے تو یہاں پہ اس کا سارا بیٹریز کا سارا سسٹم ہے آپ کے وہ جو فلویڈ ہیں صرف اس نے وائپر فلویڈ ہی آتا ہے اور اس میں گاڑی میں انجن وغیرہ کوئی نہیں آتا تو یہ اس گاڑی کا آپ کو سٹوری سپیس ملتا ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بیگ رکھنے کے لیے کافی ہے یہ گاڑی آپ کو سنگل چارج میں 350 پلس کلومیٹر کا آپ کو یہ رینج دیتی ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کمال کی رینج ہے اور آنے والا جو دور ہے وہ الیکٹری کارز کا یہ ہے اور اس لئے یہ گاڑیاں بہت زیادہ پاپولور ہو رہی ہیں اور پورش ٹائکان جو ہے یہ تو سپیشلی بہت ہی زیادہ ویٹنگ میں تھی یہ گاڑی کہ کب یہ لانچ ہوگی تو یہ بہت ہی زیادہ سکسیسفلی یہ گاڑی پوری دنیا میں اپنی پاپولیٹی گین کر رہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی جتنی بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ داروں اس کا الیٹ آپ کو مل جائے اس کے علاوہ مجھے فیس بوک کے انسٹاگرام پہ بھی آتا مجھے رائے کے ساتھ بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ